ہیلو گائیس امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم ایس ورڈ میں نوٹ بک پیپر بنانے کا طریقہ سکھیں گے تو یہ ہمارے پاس نوٹ بک پیپر بنا ہوا ہے اس طرح ہم نے ایک پیپر بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے چلیں ہم کنٹرول این پریس کریں گے تاکہ ہم نیو پیج پہ آ جائیں گے یہ ہمارا نیو پیج اوپن ہو گیا اب اسی پیج کے اوپر ہم نے نوٹ بک پیپر پورا بنانا ہے جیسے آپ کو دکھایا گیا شروع میں تو کیا کریں گے ہم لی آؤٹ فارمیٹ پہ چلے جائیں گے اس پہ جا کے ہم ادھر سائز جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ اس کا سائز کتنا رکھنا ہے پیپر کا ہم مور اپشن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ پیج سیٹ اپ باکس اوپن ہو گیا اس میں ہم جتنے بھی یہ ہیں ٹو پوائنٹ فائف ہو رہا ہے اس کو ہم زیرو کر دیں گے اسی طرح ہمارے پاس ٹو پوائنٹ فائف ہو رہا ہے اس کو بھی زیرو کر دیں گے اس کو زیرو اس لئے کہہ رہے ہیں ہم سب کو تاکہ ہم جو بھی رائٹ کریں وہ پیج کے سٹارٹ والے کورنر سے ہی شروع ہو تو یہ ہمارے پاس لیفٹ کو بھی ہم زیرو کر دیں گے اس کے بعد اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کورنر پہ ہی شروع ہو رہا ہے پیج کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے انسارٹ پہ کلک کیا یہ ہمارے پاس ٹیبل اوپن ہو گئے تو ہم ادھر رو سیلیکٹ کرتے جائیں گے یہ ہم نے رو ہونے لئے سیلیکٹ کیا اگر کولم کرتے تو یہ اس طرح کولم بھی ساتھ یہ تو ٹیبل بہن جاتے ہیں یہ ہم نے رو سیلیکٹ کیا اب اس کو ہم نہ سب کو کیا کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ہائلائٹ کر دیا اس کو تو اس کو ہائلائٹ کرنے کے بعد ہم ادھر لی آؤٹ میں چلے جائیں گے لی آؤٹ میں جا کے ہم ادھر جو بھی ہائٹ ہے ہماری رو کی یعنی کہ ہماری یہ تو اب ہو گئی رو کی جو بھی ہائٹ ہے ہم اسے کام کریں گے ہم نے ٹو پینٹ زیرو پوینٹ سیون سیون رکھا تو یہ دیکھیں لائنز کی جو ہائٹ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ لائن کی جو ہائٹ ہے یہ ہم کام کر دیں زیرو پوینٹ سکس زیرو کریں گے زیرو پوینٹ سکس کریں گے یہ ہمارے پاس لائن کی جو بھی ہائٹ ہے وہ آگئی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس آگئے ہم اب جو بھی پہلی لائن ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو نیچے لے آئیں گے ماؤس بٹن پریس کر کے ہم اس کو نیچے لے آئے یہ دیکھیں ادھر ٹھیک ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے ہم جو بھی لاسٹ والی جو لائن ہے اس پہ کلک کر دیں گے یہ آگیا اب ہم ٹیپ کو پریس کرتے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو لائنز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ ہم نے ٹیپ کو پریس کرتے جائے اور پورے پیپر پہ ہم نے یہ لائن جو ہے نا ڈراؤ کر دینی ہے یہ ہمیں ایک پیج پہ یہ لائن ڈراؤ ہو گئی تو اب کیا کریں گے اب ہم دوبارہ سٹارٹ پہ چلے جائیں پیج کے پیج کے سٹارٹ پہ جانے کے بعد اب ہم انسائٹ فارمیٹ پہ چلے جائیں گے وہاں شیپ پہ کلک کریں گے تو اب ہم نے لائن ڈراؤ کرانی ہے ایک اور اب کیسے یہ لائن ڈراؤ کریں گے شیفٹ پریس کر کے ہم یہ لائن ڈراؤ کرائیں گے تو چلے لائن ڈراؤ کرتے ہیں ہم نے یہ مکمل شیفٹ کے ساتھ پریس کر کے ہم نے یہ لائن ڈراؤ کر دینی ہے اب دیکھیں یہ لائن ڈراؤ ہو گیا سیلیکٹ کریں گے لائن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم شیپ فارمیٹ پہ جائیں گے ادھر شیپ آؤٹ لائن پہ کلک کریں گے اور ہم نے ادھر ریڈ جو ہے نا وہ چوز کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں لائن ریڈ ہو گیا اس کے بعد ہم دوبارہ شیپ آؤٹ لائن پہ چلے جائیں گے وہاں ویڈھ پہ کلک کریں گے تو ون ویڈھو پی ٹی ہم سیلیکٹ کر دیں گے یہ اس کا ویڈھت ہو گیا لائن کا اب اس کے بعد کیا کریں گے ہم کنٹرول پہ کنٹرول پہ ہم نے سیلیکٹ کیا کنٹرول اور یہ اس کی لائن کے ایک اور کاپی لے لی یہ دیکھیں ادھر لائن کو ہم نے سیلیکٹ کیا کنٹرول پہ پریس کیا اور یہ دوسری کاپی آگئی یہ دیکھیں یہ لائن کی کاپی آگئی تو اس طرح ہمارے پاس ایک لائن اور بن گئی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد اب یہ ہم نے ولٹیکر لائن ڈراؤ کر رہی ہیں اب ہم ہوریزنڈر کرانے جا رہے ہیں دوبارہ انسارٹ پہ جائیں گے شیف پہ جائیں گے اور پھر دوبارہ ہم لائن پہ جائیں گے لائن وال ادھر پھر ولٹیکر اب ہم ہوریزنڈر اب ہم نے لائن ڈراؤ کرانی ہے تو یہ دیکھیں شیفٹ پریس کر کے ہم یہ لائن ڈراؤ کرتے جا رہے ہیں یہ مکمل پیج پہ لائن ڈراؤ کریں گے یہ دیکھیں یہ مکمل لائن جو ہے نا یہ ڈراؤ ہو گئی ہے یہ مکمل لائن ڈراؤ ہو گئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد وہی ہم نے دوبارہ لائن کو جو بھی ہے اس کو ہم دوبارہ پریس کریں گے اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ شیپ فارمیٹ میں چلے جائیں گے سیلیکٹ کیا شیپ فارمیٹ میں ہم شیپ آؤٹ لائن پہ آئے اور ادھر ریڈ دوبارہ سیلیکٹ کر لیا یہ دیکھیں یہ ہماری جو لائن ہے یہ ریڈ ہو گیا اس کے بعد دوبارہ ہم شیپ آؤٹ لائن پہ آ کے ہم نے ون اور ٹو پی ٹی سیلیکٹ کر لیا یہ دیکھیں اب ہم کنٹرول پہ پریس کر کے یہ دوسری اس کے کاپی لے رہی ہیں لائن کی یہ دیکھیں ہم دوسری طرف لے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک اور کاپی آگئی یہ ایک اور کاپی آگئی اس طرح ہمارے پاس یہ پیپر بن گیا اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم نے دوبارہ date اور page نمبر کے لئے ہم نے دوبارہ shape پہ جانا ہے اور select کرنا ہے ادھر تو یہ دیکھیں ادھر ہم نے لکھنا ہے date اور page پیج تو یہ ہمارے پاس آگئی ہے اس کے بعد ہم اس کا جو کلر ہے وہ ختم کر دیں گے تو ادھر کلیک کرنے کے بعد بورڈر پہ ہم ادھر add text پہ کلیک کریں گے تو ادھر ہم text add کر سکتے ہیں date لکھنے کے بعد ہم نے ڈورڈر لکھا دیا اور اس کے بعد انٹر کر کے نیچے ہم ادھر page لکھیں گے page کے بعد ہم نے ڈورڈر لکھا لیا اب control A کے ساتھ ہم نے اس کو select کرنا ہے اس کے بعد ہم نے home پہ چلے جانا ہے home پہ جانے کے بعد ہم نے جو بھی ہمارا text ہے ہم اس کو color دیں گے یہ ہم نے red color دے گیا دے دیا تو اب ہم نے بورڈر پہ چلے جانا ہے اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد اب دوبارہ page format پہ جا کے ہم page outline پہ کلیک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ red کر دیں گے تو یہ جو ہمارا border ہے یہ بھی اب red ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں گے جو بھی ہمارے پاس یہ ایک دیکھیں باکس ہے ہم اس کو چھوٹا کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک مکمل page بن گیا ام ایس وارڈ میں ہم نے نوٹ بک پیٹ بنا لیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے